بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نائن ہے کتاب شکست کی فتح مصنف تاہر جوید مغل آواز پاتمہ شفیق پیشکش بکشیر پاکستان آوڈیو لائبریری دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈس اپ نمبر 03332495373 یا پھر 03002919600 پہ محمد ازر لطیو سے محزز خواتینوں حضرات ناول کے کل صفحہ 92 ہیں تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 60 سے وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی مشن سے 14-15 سال کی تو پھر پھر ملزم پارٹی نے آخری آفر کی کہ ہم لڑکے کی چھوٹی پھولی چاندی کا رسطہ دے دیتے ہیں چاندی ابھی اچھی شکل کی تھی مگر اس کو پہلے شوہر سے طلاق ہو چکی تھی بچہ وغیرہ کوئی نہیں تھا اس بار ملزم پارٹی نہیں مانی انہوں نے کہا ہمیں کماری کے بدلے کماری چاہیے اندازہ لگاؤ ان لوگوں کی جہلیت کا مرد عورت کا رشتہ کتنا خوبصورت اور خوشبودار ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ اسے بدلے کی آگ میں گھناؤنا اور مکردہ بنا دیتے ہیں پھر کیا ہوا نور نے پوچھا دہی سودے بازی مہتمر لوگوں کے بیچ میں پڑھنے سے ملزم پارٹی چاندی کے رشتے پر مان تو گئی مگر ساتھ میں دو بھینسوں اور نقد رقم کی صورت میں بہت سا جرمانہ بھی وصول کیا اب یہ بیچاری اپنے سے دگنا عمر کے شہر کے ساتھ بسر کر رہی ہے وہ پکا جواری ہے بہت کچھ ہار چکا ہے اب گھر میں پڑا اینڈتا رہتا ہے یہ بیچاری گھروں میں کام کرتی ہے یعنی اپنے محتیجے کے لئے سزا بگت رہی ہے بلکل ایسی کہانیاں ہمارے دہاتوں اور کوٹھوں میں ہر جگہ بکھڑی ہوئی ہیں کواری کے بدلے کواری بہاتا کے بدلے بہاتا یا ایک کواری کے بدلے دو بہاتا سن کر اور دیکھ کر اکل دھنگ رہ جاتی ہے جو لگتا ہے جیسے ہم پتھر کے زمانے میں بستے ہیں اور ہم پر جنگل کے قانون لاغو ہوتے ہیں ایسا قانون جس میں مردوں کے کیے ہوئے کی سزائیں بھی صرف عورتوں کو ملتی ہیں نور نے طاعت کی انتاز میں بلکل اب یہی چاندی والا معاملہ ہی دیکھ لو اس کا کیا قصور تھا جن بیٹھی بٹھائی اس کے گھرے میں آگئی لڑکی کی پھوپو کی حیثیت سے اس سے قربانی دینا پڑی اچھی صورت کی تھی جوان تھی بھگائے جانے والی لڑکی کا کوئی جوان بھائی یا چچا وغیرہ ہوتا تو اس کے پلے باندھی جاتی کوئی اثر نہیں تھا اس لئے لڑکی کے گھوست باپ نے یہ جرمانہ وصول کیا اور اسے اپنے گھر ڈال لیا نور آہ بھر کر رہ گئی اسے دوران میں پی ٹی سی ایل فون کی بھنٹی بچنے لگی نور نے دیکھا یہ فون انہی چھوٹی لڑکیوں کی طرح سے تھا جن سے ایک دن ریسٹرنن میں ملقات ہوئی تھی ظاہر تھا کہ انہوں نے اتلیٹس کے حوالے سے ہی بات کرنا تھی آج کل نور کا دل بلکل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر بات کرے یا اس بارے میں بلکل بھی سوچے اس نے فون نہیں اٹھایا کچھ دے بار پھر بیل ہونے لگی تیسری بار بیل ہوئی تو نور نے کالر سیور کر لی بچیوں کی والدہ بول رہی تھی اپنی اندرونی کیفیر کو دباتے ہوئے نور نے خوش خلقی سے بات کی بچیوں کی والدہ ساہیوہ سباحت بولی نور تم میری بچیوں کی آئیڈیل ہو وہ دونوں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں نننگ میں اس حوالے سے میں تم سے دو منٹ بات کرنا چاہتی ہوں جی کہیں میں ایک بڑی بہن کی طرح تم سے آزاد دانا بات کر سکتی ہوں تمہاری طرح ہم بھی ایک دینی رچان والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے نور کے بچیاں پروکار طریقے سے اور ہجاب کو برقرائے رکھتے ہوئے بھی اس طرح کی صحت مند تفریحات میں حصہ لے سکیں یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے سباحت صاحبہ لیکن جو کچھ میری ادنا سمجھ میں آیا وہ میں نے ایک اخباری انٹرویو میں بھی تفصیل سے بیان کیا تھا آپ ہاں وہ انٹرویو میں نے بھی پڑھا تھا سباحت نے اس کی بات کٹ کر کہا تمہاری کچھ باتیں ابھی تک میرے ذہن میں ہیں اس میں تم نے ایک لباس کا آئیڈیا بھی پیش کیا تھا جو لڑکی اور خواتین رننگ کے وقت پہن سکتی ہیں ظاہر ہے نور خواتین کے جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جنہیں کسی بھی طرح نمائے نہیں ہونا چاہیے اور مردوں کے سامنے تو بالکل نہیں جی ہاں اس لباس میں میں نے یہی چیز مدنظر رکھی تھی بہت سے نئی لڑکی نے اسے اپنایا ہے اور مفید پایا ہے نیکر کے بجائے غالباً ٹراؤزر قسم کی چیز تھی سباہت نے کہا ہاں لیکن زیادہ کھلا ٹراؤزر نہیں اور کپڑا بھی ہلکا پھولکا لچکدار اور ملائے ہو جو سامنے سے ہوا کی مضاہمت نہ کرے لباس کا اپر کول ہنس کے نیچے تک جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے بھی آپ کے جسم کے ساتھ رہتا ہے سامنے کی طرف دو ایک جگہ ہلکی پھولکی پیکنگ ہے جو باڈی کی شیپ کو نمائے نہیں ہونے لے دی آپ کہیں تو میں آپ کو انٹرویو کی فوٹو سٹریٹ بھی جوا دوں گی تفسیر سے دیکھ لیجئے گا اب وہ پیچھا چھوڑانے کے موڈ میں تھی بہتر ہوا کہ دوسری طرف کوئی بچہ رونے چلانے لگا اور سباہت نے کہا اچھا نور چھوٹا بیٹا رو رہا ہے پھر بات کریں گے نور کو یہ ساری گوٹگو بوجھ محسوس ہوتی تھی اس نے سکھ کا سانس لیا عجیب قیفیت تھی اس کی یہ دوسرے روز کی بات ہے سپاہر اور شام کے درمیان ایک کمزور دھو پھیلی ہوئی تھی نور کمرے میں بیٹی تھی مہرین لپکتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بولی مبارک ہو بہی کوئی مٹھائی وغیرہ ہونی چاہیے نور کا دل دھڑک اٹھا اسے لگا جیسے شاید اس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے وابڑا والی نوکری خطرے میں دیکھ کر اس نے دو تین اور جگہوں پر ٹرائل دے رکھے تھے اس نے سمجھا شاید کہیں سے کوئی لیٹر آیا ہے مگر مہرین کی مبارک دوسرے حوالے سے تھی اس نے کہا آل پنجاب تقریری مقابلے میں گورڈ میدل جیتا ہے بسمہ نے تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی بسمہ کی کامیابی کا سن کر نور کے دل بلیوں اچھل گیا مہرین کہہ رہی تھی مجھے تو دوپہن ایک بجے ہی پتنے چل گیا تھا میں نے سمجھا تم تک خبر پہنچ چکی ہوگی خوشی کہ اس موقع پر نور کو اپنے سینے میں کچھو کاسا محسوس ہوا شام ہونے کو آئی تھی اور وہ ابھی تک اپنی بہن کی نئی اتنی اہم کمیابی سے بے خبر تھی وجہ سافظ ظاہر تھی اببا جان نے جو پابندیاں لگا رہی تھی ان کے سبب دونوں گھروں میں اطلاعات کا دبادلہ کم ہی ہوتا تھا اببا جان نے ابھی ٹیلی فون بھی نہیں لگوایا ابھی نور اور مہرین باتیں ہی کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بچ اٹھی دوسری طرف بسمہ تھی کسی پی سی او سے بات کر رہی تھی نور میں نے گونڈ میدل جیت لیا وہ چھوٹتے ہی بولی اس کی آواز جزبات کی شدہ سے کپ کپ آر رہی تھی ہاں مجھے ابھی پتا چلا ہے مہرین سے بہت بہت مبارک ہو وہ بولی نور کے لہجے میں اداسی سے جلگ کو بسمہ نے فورا نوٹ کیا بولی ویری سوری نور میں تمہیں دوپہر کو اطلاع دینا چاہ رہی تھی مگر اببا جان اور چھوٹی امی بھی ساتھ تھی موقع ہی نہیں ملا چلو کوئی بات نہیں دوپہر کو تمہارا فون نہیں آیا تو میں نے یہی سمجھا کہ فائنل آج نہیں ہوگا بس اب جلدی سے گھر آ جاؤ اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے ابھی بطول بھی آئی ہوئی ہے اببا جان کا موٹ کیسا ہے نور نے پوچھا بلکل ٹھیک ہے نہ ابھی ہو تو چھوٹی امی ہے نہ موٹ ٹھیک کرنے کے لئے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ نور اور مہرین کو بلالو اسی دوران رابطہ منقطع ہو گیا بہرحال ضروری بات ہو گئی تھی نور کو امی تھی کہ ابھی پھپو یا چھوٹی امی میں سے کوئی آئے گا اور نور کو اپنے ساتھ لے جائے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا رات گزر گئی اگلے روز بھی گزر گیا اگلے روز سامکت آئے ابا گھر آئے تو انہوں نے نور کو بتایا بھئی آج دعوت پر چلنا ہے کہاں نور نے پوچھا تمہارے گھر اور کہاں بسمہ کی کامیابی پر تمہارے اببا جان نے کافی بڑا فنکچن کر ڈالا ہے پاس کے سارے رشتہ دار آ رہے ہیں میرے خیال ہے جہاں بسمہ کے رشتے کی بات ہوئی ہے وہ لوگ بھی آئیں گے ہمیں تو کسی نے نہیں بلایا مہرین نے کہا چلو اب میں جو بتا رہا ہوں تیار ہو جاؤ نو بجے تک پہنچنا ہے نور کو سینے میں چوبن سی محسوس ہوئی نجان نے کیوں اسے یوں لگا کہ اببا جان کی طرح سے بسمہ کی کامیابی پر خوشی کا یہ غیر معمولی اظہار اسے دکھانے کے لئے بھی ہے جیسے وہ اسے بتانا چاہتے ہوں کہ تایا اببا کو بھی بتانا چاہتے ہوں کہ یہ ہوتی ہے کامیابی اور یوں ملتا ہے والدین کی پرمبرداری کا سرہ یہ بات نہیں تھی کہ نور اپنی بہن کی کامیابی پر خوش نہیں تھی اس کی کامیابی کا سن کر اس کے دل کی اتھاں گہرائی سے خوشی کے سردے پھوٹے تھے مگر اببا جان اور دیگر اہل خانہ کے روئیے نے اسے تھوڑا سا افسردہ کیا تھا تقریب میں کافی مہمان تھے بسمہ کے ہونے والے سسرالی بھی آئے ہوئے تھے بقاعدہ کے کٹا گیا اور بسمہ کے کامیابی کو سلیبریٹ کیا گیا بسمہ کے متوقع سسرالیوں نے ابھی تک نور کی بقاعدہ مرکات نہیں ہوئی تھی ایک انکل نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ میٹی کون ہے دادی نے کہا چھوٹی پوتی ہے میٹی پسیلی دفعہ کئی گئی ہوئی تھی آپ سے ملنا نہیں ہوا اچھا یہ وہی ہیں جو ریش وکرہ میں بھی حصہ لیتی ہیں انکل نے اپنی نیم سفیز ریش میں انگلیاں چلا کر چھوٹے لہجے میں کہا ایک مرتبہ شاید گر بھی گئی تھی تصویریں وقیرہ آئیں تھی ایک لڑکی بے ساختہ بول اٹھی تاہیابا نے مسکرا کر کہا آپ کو بس گرنا یاد رہ گیا کچھ اور یاد نہیں آیا یہ صوبائی اور کومی سطح کے مقابلوں میں کئی بار کٹری سٹینڈ تک پہنچ چکی ہے اس کا کمرہ ایوارڈ اور ٹرافیوں سے بھڑا ہوا ہے بسمہ کے ہونے والے دیور نے کہا دراصل انکر کرکٹ کا کھیل باقی سب کھیلوں کو کھا گیا ہے ان بچارے ہاکی والوں کو ہی دیکھ لیں کومی ٹیم میں آ کر ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم انہیں شکروں سے نہیں پہچانتے کچھ کے تو نام بھی معلوم نہیں ہوتے اور جب ہاکی جیسے کومی کھیل کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا پوچھتا ایسی بات نہیں ہے تاہیابا نے دفاع کیا بیشیا کرکٹ بہت حابل ہو چکی ہے مگر دیور کھیلوں کے پرستار ابھی موجود ہیں چلیں جی آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں ویسے بھی لڑکی والوں سے ہمارا بحث کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے بسمہ کے ہونے والے سسر نے بٹے ہلکے پھول کے انداز میں کہا سب ہسنے لگے نور کو یہاں بہت بچینی محسوس ہو رہی تھی وہ اپنا سکاپ جو رس کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی شاید اس کا اٹھنا ہی بہتا تھا کیونکہ ابباجان کبھی اس کی موجودگی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے نئے رسدہ داروں سے اس سے اور اس کے شوہ کچھ پانا چاہتے ہیں وہ دیر تک بسمہ کے پاس رہنا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کھانا کھائیں بغیر ہی واپس تائیبہ کے گھر آ گئی تائیبہ کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا بے شک بسمہ نے اہم کامیابی حاصل کی تھی مگر اس کامیابی کچھ جس طرح سہلی پریٹ کیا گیا تھا اس میں ایک طرح کی مسابقت بھی شامل تھی تائیبہ کو اس بات پر بھی رنجھ تھا کہ اشفاق نے اس گیٹ ٹوگیدر کی سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو بالکل آخر وقت میں تلا دی تھی اس کا نواب دینے کا موقع بھی تائیبہ جان کو جلد ہی مل گیا مہرین فیزیو تیرپی کے دوسرے سال میں تھی اس نے فیزیو تیرپی میں نئے رجانات اور سپورٹس میں ان کے اطلاق کے موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا یہ مضمون نہ سے پاکستان ربکہ انگلینڈ میں ایک اچھے میڈیکل مگزین میں بھی شائع ہوا اور اسے طبعی حلقوں میں پذیر آئے ملی انگلیس جریدے کی طرح سے مہرین کو معقول معوضہ اور تحریفی سرٹیفیکٹ بھی محصول ہوا تائیہ خلیل نے ابھی نام معقول اشفاق کو جواب دینے کے لیے فوراں ایک تقریب کا احتمام کر ڈالا دل کی گہنائیوں سے خوش تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دونوں تقریب اس کے لیے بوجل ثابت ہوئی اس نے خود کو بلکل سائیڈ لائن پر محسوس کیا اب کبھی کبھی اس نے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے واقعی اپنے لیے ایک غلط لائن منتخب کر لی تھی یہ اس کا میدان ہی نہیں تھا یہاں پھر میدان تو تھا لیکن وہ درست طور پر اس میں داخل نہیں ہوئی تھی جب وہ داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بددعا تھی اور یہ بددعا کسی اور نہیں اس کے اپنے والد نے دی تھی دو تیس دن روز بعد جب نور ایف ایس میں پریکٹس کے بعد گھر واپس آئے تو اسے ایک اور دھچکہ لگا ایک لیٹر لیٹر اس کا منتظر تھا اس محکماتی لیٹر میں بڑے محتاط الفاظ استعمال ہوئے نور کو نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا اسے حمد نہیں ہوئی کہ دائے آبا کو بتاتی تاہم اس نے مہرین کو بتا دیا یہ سرہ سر نائنسافی ہے مہرین نے ترخ کر کہا مجھے شک ہے کہ اس سلسلے میں بھی نشو بجلی کا گروپ کام کر رہا ہے نہیں بھئی ہمیں ہر معاملے میں ان کا ہاتھ نہیں ڈھونڈنا چاہیے تو پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے نور تم اب فٹ ہو باقائدگی سے نائننگ بھی کر رہی ہو میڈم پرہانہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری یہی روٹین رہے تو تم دو تین ماہ میں پہلے والی فارم حاصل کر سکتی ہو وہ بے دمسی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی اور جوتے اتار کر دور پھینک دیئے بھال سمیٹے ہوئے بولی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں کسی اور سے نہیں اپنی قسمت سے لڑ رہی ہوں اس سے پہلے کہ مہرین جواب میں کچھ کہتی ہے تایابا کی آواز آئی کہاں ہوں لڑکی ہو میں ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں نور نے جلدی سے کہا تایابا کو جواب کے بارے میں کچھ نہیں بتانا مہرین نے اس بات میں سر ہلایا تایابا کے ہاتھوں میں کچھ کپڑے تھے جو درزے سے لے کر آئے تھے یہ نور اور مہرین کی دودہ سوٹ ہے جو انہیں امنالے کے میلے پر لے جانے تھے ایک رسگ برک سوٹ تای امی کا بھی تھا وہ ہمیشہ سے خوش لباس تھی اور دادی امہ کے تائنے ان کی خوش لباسی پر کبھی کوئی منفیت سے نہیں ڈال سکے تھے دوسرے کی طرح وہ بھی پڑھے لکھی ہونے کے باوجود امنالے کے میلے کا شدت سے انکسار کرتی تھی تائبہ نے کہا پرسو صوب صویرے روان کی ہے جو کام نٹھانے ہیں آدم ٹالو مزڑا گاڑی کا تیر فلٹر بدلوا لوں وہ چلے گئے نوری سی طرح خاموش بیٹی رہی مہرین نے بے تکلیفی سے اس کی گوھر میں بیٹھتے ہوئے کہا باجی جان موٹ ٹھیک کریں اپنا زندگی میں اونچنی چلتی رہتی ہے ابھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں سب اچھا ہو جائے گا آپ بس تیاری فرمائیں پتہ نہیں کیوں دل بچ سا گیا ہے مہرین اس لئے تو کہہ رہی ہوں کہ تیاری فرمائیں چند دن کے لئے کہ آبو ہوا تبدیل ہوگی ماحول تبدیل ہوگا تو جناب کے دماغ میں جھاڑو بھی رہے گا اور کافی کچھرا شچھرا نکل جائے گا وہ دیر تک نور کو قائل کرتی رہی اور آخر اس کام میں کامیاب ہو گئے لیکن ان اپا جان بھی جا رہے تھے اور یہ آس ہمیشہ نور کے دل میں موجود رہتی تھی کہ شاید اپا جان کے قریب رہنے سے اس وقت کسی وقت کوئی ایسا موقع بھی مل جائے جو ان کی دوریاں ختم کر دے انا اور بیگانگی کی وہ بلندی وار گیر جائے جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی اگلے روز نور اور مہرین بھی دیگر لڑکیاں کے ساتھ روانگی کی تیاری میں لگ گئی نور اور مہرین نہیں جانتی تھی بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس مرتبہ ان کا یہ سبر کتنا تحل کا خیص ثابت ہونے والا ہے کچھ حالات محول کے ہم رنگ سامپوں کی طرح ہوتے ہیں مدتوں گھات لگائے خموش پڑے رہتے ہیں ان کے اندر زہد پنپتہ رہتا ہے وہ اپنے شکار کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور آخر جھپٹ پڑتے ہیں یہاں بھی کچھ سامپ موجود تھے یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی امنالے کا ملہ تو خوشی کا باعث ہوتا ہے اس کے تیاریاں بھی خوشی اور شاد مانی کے زمرے میں آتی تھی تیاری مکمل تھی اور اب سفر درپیش تھا ایک سٹیشن وین اور تین گاڑیاں لاہور سے کچھ رات کی طرف روانہ ہو رہی تھی شجیل، اسمان، مہرین اور نور سٹیشن وین میں تھے اببہ جان کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی تھی مگر مہرین بسمہ کو کھینچتان کا سٹیشن وین میں لے گئی اس نے آپی بطول کو بھی لے آنا تھا مگر وہ اببہ جان اور چھوٹی امی زلپت کے ساتھ ٹویٹر گاڑی میں رہی تھی خوشی کے موقع پر نور بھی سب میں گھل مل جائے کرتی تھی مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا وہ کوشش کے باوجود خود کو دوسروں میں مکس نہیں کر پا رہی تھی پتہ نہیں کیوں بار بار اس کا دہان چار پانچ روز پہلے والے واقعے کی طرف چلا جاتا تھا آخر وہ زلکر نین سے بات کیوں نہیں کر پائی تھی کیوں اس کی غلط فہمیاں دور کرنے میں ناکام رہی تھی کیا وہ واقعی غلط فہمیاں ہی تھی یہ سواد اسے اندر سے لرزہ دیتا تھا وہ جس شخص کو پسند ہی نہیں کرتی اس سے دور تک بات کرنے میں کیا چیز مانے آگئی تھی اس سے جیسے اپنی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی پسن مردگی کی دوسری وجہ یقین ہے یہ بھی تھی کہ اس کے دپارٹمنٹل جوگ ختم ہو گئی تھی اور اپنی پریکٹس وغیرہ جاری رکھنے کے لیے شاید وہ مستقبل میں پوری تندہی کے ساتھ رننگ پریکٹس جاری ہی نہ رکھ سکے ان باتوں کے علاوہ عباد جی کا رویہ بھی اسے مسلسل ٹھیز پہنچا رہا تھا ان کی آنکھوں میں معافی اور رحم کی کوئی رمک اسے نظر نہیں آتی تھی دادی اماں الہدہ گاڑی میں گھوپو حاجر اور خالہ عریقہ کے عریفہ کے ساتھ موجود تھی یہ گاڑی مامو مراد ڈرائیور کر رہے تھے دادی اماں پچھلی نشست پر تکیہ کے سہارے نیم دراز تھی ان کی دعاؤں والا شاپر بھی ان کے سرحانے رکھا تھا اور پوپو اس شاپر کی ایک فاظر پر معمور تھی سفر ہسی خوش اکھٹا گجرات سے آگے پھالیا کے نواہ میں دوپہر کا کھانا ایک آب جو کے کنارے کھایا گیا سردیوں کے سنہری دوب ہلکی ہوا میں دور تک جھومتی ہوئی فصلیں اور درختوں کے تعلیہ بجاتے ہوئے پتے یہ ان لوگوں کا بچھرا ہوا محول تھا اور اس محول میں آ کر وہ سب عجیب سی عجیب سے آسودگی محسوس کرتے تھے مورا والی گاؤں پہنچتے پہنچتے انہیں شام ہو گئی ملے کے اثار گاؤں کے نواہ سے ہی شروع ہو جاتے تھے بہت سے شامیانیں لگ چکے تھے کچھ لگائے جا رہے تھے جھولوں کی تنصیب ہو چکی تھی سرکس اور تھیٹرے کی تذیر تذیر اور آرائش کا کام تیزی سے جاری تھا مٹھائیوں سموسوں اور کتلموں کی جانی پہچانی خوشبو دور ہی سے ان سب کے نتنوں میں گھسنے لگی گاؤں میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ مہرہ گھر آنے کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں اہل دے کے جوش خروش میں اضافہ ہوا گاؤں وادی رہائش کا تو اب مکمل طور پر فروغت ہو چکی تھی ان لوگوں کا قیام اس پرانی حویری میں تھا جو گاؤں کے کچھ فاصلے پر بارشی نالے کے کنارے واقع تھی دیریا بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا حویلی تک جانے کے لیے ایک نیم پکتہ رستہ بنا دیا گیا تھا اشفاق مہرہ اور خلیل مہرہ کی آمد سے پہلے ہی اس حویری کو بالکل تیار کر دیا گیا تھا رنگ روغن ہوا تھا لون اور درختوں کی تراش خراش کی گئی تھی کچن کا سمان بھرا گیا تھا اور دیگر ضروریات پر آم کی گئی تھی مہرہ بھاری سے آگے ایک زمیندار کے دیرے تک ٹیلی فون کی لائن آ چکی تھی وہاں سے آگے قریباً ایک میلے کلومیٹر تک خلیل مہرہ نے اپنے خرچے پر فون لائن کا انتظام کر رکھا تھا اس مرتبہ حویلی میں جنریٹر کے سہورت بھی مہیا تھی مہرہ فیملی کے پرانے ملازم اور ملازمائیں بھی جادوں کو تعدہ کرنے کے لیے حویلی میں موجود تھے اور خدمت کے لیے کمر بستہ نظر آتے تھے نور کے تائے ابا خلیل مہرہ نے پرانے ملازم فیدہ حسین سے پوچھا کیا بات ہے اس دفعہ چودری دگرل سے ملاقات نہیں ہوئی فیدہ حسین بولا شاید آپ کو پتہ نہیں چلا پچھلی جمعہ چودری صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِعُونَ خلیل مہرہ اور اشفہ مہرہ نے ایک ساتھ کہا پھر خلیل مہرہ ذرا برہمی سے بولے فیدہ حسین تم لوگوں کو کسی طرح اطلاع تو کرنی چاہیے تھی جی میں نے اپنے پتر کو پھا لیا بھیجا تھا تاکہ آپ کو فون کر سکے مگر آپ کا فون ہی نہیں ملا وہ خود لاہور جا کر آپ کو پتا دیتا پر ہر تال تھی بھائیہ جامتا صبح چار بجے وہ فوت ہوئیں پیشی زہر کے بعد جنازہ بھی ہو گیا اوہ ہمیں مفسوس اس کے لئے جانا چاہیے نور کے ابا شفاق مہرہ نے کہا اور دکاوٹ کے باوجود دونوں بھائی اٹھ کڑے ہوئے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی ٹیونٹا کارپر سوار تین کلومیٹر دور گاؤں میں داخل ہو رہے تھے وہ سیدھے چودری تگرل کے حویلی میں پہنچے میلے کی دنوں میں چودری تگرل کے حویلی میں مصحصت شراغہ کیا جاتا تھا مگر اس بار صورتحال مختلی تھی چودری تگرل کے ملازمہ نے خلیر مہرہ اور مولوی شفاق مہرہ کو حویلی کی وسیع بیٹھک میں بٹھایا قریباً دس منٹ بعد چودری تگرل اندر داخل ہوا وہ ہمیشہ کی طرح کلف لگے کھڑ کھڑاتے ہوئے بادی رنگ کے شلوار کمیز میں تھا سر پر اسی رنگ کی ترے دار پکڑی تھی خلیر مہرہ اور شفاق مہرہ نے گھلے مل کر اظہار کی اور نشستوں پر بیٹھ گئے خلیر مہرہ بولے اس بات کا بھی بہت اظہار ہے کہ ہمیں بروقت اطلاع نہ مل سکی ورنہ ہر سورت جنازے میں شریک ہوتے اشفاق مہرہ نے کہا آپ ہی ہمیں اطلاع کر دیتے چھ سات گھنٹے کا راستہ تھا ہم پہنچ نہیں جاتے ہمیں یہاں پہنچ کر اطلاع ملی ہے ابھی ہم نے ماں جی کو نہیں بتایا ان کو بھی بڑا دکھ ہونا ہے وہ تو یہاں آتی ہی وڈیاں ماں جن سے ملنے کے لئے تھی چلو جو ہونا تھا ہو گیا اب تو دعا ہی کی جا سکتی ہے چودری دگرل نے قدر روکے لہجے میں کہا مولوی اشفاق مہرہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے چودری دگرل اور خلیل مہرہ نے بھی اٹھا لئے دعا کے بعد خلیل مہرہ نے چودری دگرل سے اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا اب دال اور وارث کہاں ہیں کہیں نکلے ہوئے ہیں شاید دیڑے پڑ گئے ہیں چودری نے مختصر جواب دیا مولوی اشفاق مہرہ نے کہا اللہ تعالی وڈی اممہ کی بخشش کرے اور ان کے درجے بلند کرے ہماری والدہ سے ان کی دوستی بڑی گہری تھی اور کئی طرح کی اونچ نیر دیکھنے کے باوجود یہ بڑھ قرار رہی تھی چودری دگرل نے نمبی سانس دیا اور عجیب سے لہجے میں کہا ہاں وڈی اممہ نے کئی دکھ بھی سہے پر یہ دوستی نباتی رہی کافی آسان ہے ان کے تم لوگوں پر چودری دگرل نے آخری الفاظ نے دونوں بھائیوں کو چنکا دیا پھر خلیل مہرہ نے اسپات میں سر ہی لاتے ہوئے کہا بے شک بے شک وہ بڑی مہربان ہو رہا تھی سب کے لئے مہربان چودری اسی سپاٹ لہجے میں بولا کچھ احسانوں کا تو لوگوں کو پتا ہے اور کچھ کا نہیں پتا بہرالہ بین باتوں کا کیا فائدہ اسے دوران میں کسی قریبی کمرے سے کھن کھنار نے اور بولنے کی مدہم آواز سنائے دی خلیل مہرہ اور اشفاق مہرہ نے پہچان لیا یہ چودری دگرل کے بڑے بیٹے عبدالی کی آواز تھی وہ شاید کسی ملادم سے بات کر رہا تھا اور دگرل نے کہا تھا کہ عبدال اور وارث گھر میں نہیں ہیں شاید عبدال بغیرہ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے چودری دگرل کا یہ رویہ بھی واضح طور پر بدلا ہوا نظر آ رہا تھا اس رویہ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی شاید اس میں والدہ کی موت کا دکھ بھی شامل تھا یہاں پھر یہ بات کہ وہ لوگ آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکے حویلی واپس آ کر خلیل مہرہ اور اشفاق مہرہ نے اپنی بیمار والدہ کو ان کی پرانی سہلی وڈی امہ کی رہلت کی خبر سنائی وہ کافی دیر کمسم رہی پھر اپنی اورنی سے نم آنکھیں ساف کرنے لگی وہ خود ان کے گھر جانا چاہتی تھی مگر مولوی اشفاق مہرہ نے کہا ماں جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں سفر کی تکاوت بھی ہے کل یا پرسوں کسی وقت چلے جائیں گے دو دن بعد وڈی امہ کا دسمہ تھا دسمہ تک تو میلے کی تیاریں کچھ سست رہی پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا تھا مرنے والوں کے ساتھ مرنے نہیں جاتا اور اکثر اکال سوک کی قیویت میں بھی لوگ خوشی کے مواقع مکمل طور پر ضائع نہیں ہونے دیتے اور پھر وڈی امہ تو ویسے بھی پچانوے سال سے اوپر کی ہو کر گزر گی تھی اس کے جنازے پر خاصا احتمام کیا گیا تھا پنجابی میں اسے بڈہ کرنا کہتے ہیں بعض برادگیوں میں تو ایسے موقع پر باجے تک بجائے جاتے ہیں اور خیر خیرات کے علاوہ شیرینی وغیرہ بھی بانٹی جاتی ہیں خیر یہاں باجے تو نہیں بجائے گے مگر میٹھے چاول کی دیگیں پاکی تھی اور کچھ دیگر اصومات بھی ادا ہوئی تھی تصمیح کے بعد ام نالے والے کا میلہ پورے جوبن پر آ گیا مسائری مصروفیات اور تفریحات شروع ہو گئیں جو اس میلے کا خاصا تھی بارشی نالے کے ساتھ ساتھ موویشیوں کی منڈی لگ گئی میلے کی دکانیں سجنے سمرنے لگیں سرکس اور تھیٹر کی رونکوں میں اضافہ ہو گیا جھولوں کی گردش بھڑ گئی اور پھر وہ دن آیا جب قدیم رسم کے مطابق علاقے کے لوگ اپنے اپنے ہتھیار رضا کرانا طور پر مزار کے سامنے جمع کرا دیتے تھے اور ساتھ دن کے لئے ایک قرب جواب میں مکمل امن و امان کی فضاء قائم ہو جاتی تھی گاؤں کی عورتیں اور بچیں گھروں میں کے چھتوں پر چڑھ کر یہ مندد دیکھتے تھے مہرہ گھرانے کی عورتیں بھی یہ رسم دیکھنے کے لئے تین کلو میٹر کا فاصلہ دہ کر کے اپنے پرانی حویلی سے گاؤں میں آ گئی تھی وہ اپنے فروغ شدہ گھر کی چھت پر موجود تھی اور مزار کے سامنے اہل دہیہ کے طویل کتار دیکھ رہی تھی جہادی سائز کے ساتھ بڑی بڑی چار پائیاں تھی جن پر ہر طرح کا لائسنسی اسلحہ دھیر کیا جا رہا تھا بہدری پولیس اہلکار موجود تھے اور اسلحہ جمع کرنے والوں کو رسید نمہ کوپن دی رہی تھے اسلحے سے بھی کوپن میں منصلے کیا جا رہے تھے کتار میں سے ایک شاہز آگے بڑھتا اپنا حتیار جمع کر کوپن حاصل کرتا اور پھر مزار کی طرف رخ کر کے عدب سے سلام کرتا اس کے بعد الٹے قدموں پیچھے پلٹ جاتا اس عمل کے مکمل ہونے تک قریباً ساتو چار پائیاں مختلف اقسام کے چھوٹے بڑے آتشی اسلحے سے لٹ گئیں دوسرا مرحلہ رات کو تھا اس میں نجائز اسلحہ بھی اس قدیم کوٹری میں جمع ہونا جاتا تھا جہاں نانک چندی اینٹوں کی دیواروں میں بے شمار خانے بنے ہوئے تھے اور تالے بھی لگے ہوئے تھے یہ رسم اور اس طرح کی ساری رسمیں اہلِ علاقہ کے دنوں میں گھر کر چکی تھی مثلا آج ہی کے روز شام کے بعد گھروں میں ڈھولک بجانے اور گیت گانے کی رسم بھی ادا ہونا تھی یہ ترجن ترجن سے ملتی جلتی تقریب تھی انگیٹھیاں دیکھا جاتی تھی گڑ اور باداموں والا حلبہ بنایا جاتا تھا علامتی طور پر ایک آدھ رنگین چرخہ بھی پاس رکھ لیا جاتا تھا اور سہاگ نے اور کواریاں مل کر ملن اور جدائے کے گیت گاتی تھی بطول نے کہا نور آج رہا تو یہی رہیں گے مزا آئے گا نور بولی آپ بھی آپ کو پتہ بھی ہے مجھے یہ ڈھولک شولک اچھی نہیں لگتی چھوٹی امی ظلفت نے کہا تم مر ڈھولک بجانا تم سنتے سکتی ہو نہیں چھوٹی امی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں ابا جان کے ساتھ حویلی چلی جاؤں گی صبح پھر آ جاؤں گی ایک عورت نے بسمت سے مخاطب ہو کر ذرا تیکھے لہجے میں کہا بسمت تمہاری یہ بہن شروع سے ہی وکھٹ ٹائپ کی ہے اس کو تو اپنے ساتھ شامع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس طرح مردوں کی کبرٹی ہوتی ہے اس طرح ہم عورتوں کی بھی کبرٹی رکھ لیں سب ہنسنے لگی نور کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اپنی ماں کی عمر کی عورت کو جواب دینا اس نے بالکل مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر سیڑیاں اتر کر نیچے چلے گئے اور بات صرف ایک عورت ہی کی نہیں تھی یہاں بیچتر عورتیں اسے تنکیلی نظر سے ہی دیکھتی تھی خاص طور پر اس کی بڑی عمر کی عورتوں کی نگاہوں میں اس کے لئے واضح بیگانگی اور تلخی نظر آتی تھی یہ بات ان کے لئے کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک لڑکی مردوں کی طرح بھاگ دور کرے اور مقابلوں میں حصہ لے اور لڑکی بھی کوئی عام نہیں مولوی اشماک مہرہ کی بیٹی گھر کے وسیع سہن میں موجود مالک مکان حاجی اکرام صاحب نے کہ بچے جھنڈیاں وغیرہ تیار کر رہے تھے وہ برامدے میں اسے گزری ایک کمرے سے اببا جان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی کمرے میں اکرام صاحب کے اہل خانہ موجود تھے اور وہ ان میں بیٹھے بسمہ کی باتیں کر رہے تھے اس کا محابی کا ذکر ہو رہا تھا جو بسمہ کو چند تیر پہلے تقریبی مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی اس بار میں بات کرتا ہوئے اببا جان کے لب و لہجے میں ایک سرشاری سی بھڑ جاتی تھی نور ایک طویل شانس لیتی ہوئی سینڈ کی طرف بڑی اور اسے عبور کر کے ڈیوڑی کی طرف آ گئی یہ سب وہی دورہ دیوار تھے جن میں اس کا بچمن گزرا تھا چپے چپے پر یادے نقش تھی مگر اب یہ سب کچھ کسی اور کی مل کیا تھا میرا فیملی کی حیثیت یہاں ایک دو دن کے مہمان جیسی تھی اس نے ثقافت درست کیا اورنی اچھی طرح لپیٹی اور باہر آ گئی سامنے ہی پر آلی کے ڈیلے لگے تھے اور کالی صحاب ہیسے گھلی میں موم آ رہی تھی تائزاد عثمان گاڑی کے پاس بھڑا بچپن سے کسی ہمجولی سے گفشپ کر رہا تھا نور کو دیکھ کر وہ چنکا اور پاس آ گیا کیا بات ہے نور عثمان بھائی تو بے ذرا بوجل سی ہو رہی ہے پلیس مجھے حویلی چھوڑیں لیکن آج تو یہاں ڈھولا کا پروگرام تھا نہیں بھائی یہ نہ ہو بیمار پڑ جاؤ آرام کر لوں گی تو کل تک ٹھیک ہو جاؤں گی کسی دعا وغیرہ کی ضرورت تو نہیں عثمان نے اپنایت سے پوچھا نور نے نفی میں سج ہلایا وہ عثمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور حویلی چل دی دوپ نکلی ہوئی تھی مگر تھنڈی ہوا چل رہی تھی شام کے سائے لمبے ہونا شروع ہو گئے تھے وہ میلے کی روانہ کے ترمیان سے ہو گزرے شامیانہ اور آرچی دکانوں کے پاس آس پاس لوگوں کا حجوم تھا جگہ جگہ پنجابی میوزک بھی پلے ہو رہا تھا نور جوانوں کی ٹولیاں ہلا گلا کر رہی تھی یکا جکوٹ چونکی اس نے ایک جانہ پہچانہ چہرہ نظر آیا ہاں یہ وہی تھا یہ وہی تھا اس کے سر پر شاید پٹی بندی ہوئی تھی اس نے کالی گرم چادر کی بکل ماری رکھی تھی بکاری کی طرف بھی دیکھ رہا تھا شاید ایک سیکنڈ کے لیے ان دونوں کی نگاہیں بھی ملی تھی پھر گاڑی آگے بڑھ گئی اور اس کی شکل اوجل ہو گئی شبہ کی گنجائشی نہیں یہ ذلکر نین ہی تھا اس کی ایک جلہ کل شام بھی اس نے حاجی اکران صاحب کے گھر سے باہر دیکھی تھی اس وقت وہ مین دروازے پر کھڑا اببہ جان اور تارہ جان سے الیک سلیک کر رہا تھا تب نور کی طرف اس کی پوچھتی نور کا بس شکل سا ہوا تھا کہ یہ ذلکر نین ہے لیکن آج تو اس نے اس طرح صاف دیکھا تھا عثمان پوری توجہ سے گاری ڈرائب کر رہا تھا اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ نور کسی کو دیکھ کر بری طرح چونکی ہے نور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا وہ جہاں کیوں تھا کیا عام لوگوں کی طرح صرف ملہ دیکھنے آیا تھا یا پھر عام لوگوں کی طرح نہیں آیا تھا حویلی کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر عثمان نے نور کو ڈرائب کر دیا وہ بولی عثمان بھائی تائیمی کو بتا دینا کہ میں یہاں آ گئی ہوں اوکے اس نے کہا اور واپس چلا گیا صفحہ نمبر 67 کا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے نوول شکست کی بتا کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پہ سماتھ فرمائیے